اہزاد پونہ والا کیا یہ صحیح ہے ایک طرف یوٹن سرکار اور دوسری طرف مضبوطی سے اگر کوئی کام ہو تو مسلمانوں کے خلاف جواب دیجئے وارس پتھانے آپ کا سمیں سماعت ہو گیا 120 سیکنڈ پہلے لے چکے بہت اچھی بات ہے کہ کانگریس نے جو آنکھیں دیئے ہیں آپ اس کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ بی ٹیم کس کے ہیں یہ تو سمجھ میں آ گیا لیکن شہزاد میں اپنی بات پرارم کروں دیکھیں میں نے وارس بھائی کو اپنا بھی سمیں کچھ دیا تو مجھے امید ہے کہ وہ بیچ میں نہیں ٹوکیں گے دیکھیں ایک بات تو صحیح ہے موڈی دشمن ہے مسلمانوں کا دوست کون ہے جنہوں نے ہاشمپورا بھاگلپور میرٹ ملیانا نیلی ڈیلی جلگاؤں اینداباد ممبئی کے دنگے دیے وہ دوست ہے دوست تو وہ ہے کہ بنگال اور گجرات کی تلنا کر دیجئے گجرات میں مکہ منتی رہے موڈی جی بہت سالوں تک بی جے پی کی سرکار ہے وہاں پر نیشنل ایوریج سے زیادہ لٹرسی ریٹ مسلمانوں کا نیشنل ایوریج سے زیادہ فائنانچل انکلوزن نیشنل ایوریج سے زیادہ پارٹیسپیشن پبلک سیکٹر اور جہاں پر سیکولرزم کا سنگیت ہے سندر جہاں پر کانگرس کی سب لیفٹ کی اور ترنمول کانگرس کی سرکار رہی بنگال میں وہاں پر پچیس فیصد مسلمان دو فیصد شہر پبلک سیکٹر جوبز میں ہیلتھ کے آکڑوں میں سب سے پیچھ ہے گریبی میں سب سے آگے تو چھوڑ دیتے کون دوست ہے کون دشمن ہے اب یہ دیکھیں یہ وہی راگ ہے نا کہ سی اے آئے گا تو نائگرکتہ چھن جائے گی اب وقف آئے گا تو جمین چھن جائے گی وقف ایک بہانہ ہے مسلمانوں کو بڑکانا ہے ووڈبینگ کی دکان چلانا ہے ویسے یہ QR code میں اسرائیل کا بڑا رول ہے بنانے کا تو اب وہ QR code اتنا آگے کر رہے ہو نا تو دیکھ لیجے گا جرہا حرام ورام نہ ہو جائے دوسری بات میں آنا چاہتا ہوں دیکھیں ایک بات سب پوچھنا چاہتا ہوں سمویدان کی بات کی article 14 سمویدان کا کہتا ہے سبھی کا سمان ادھیکار ہو کوئی پارسی، عیسائی، ہندو کے پاس ادھیکار ہے کوئی بھی property اپنی بتا دو وقف ٹائبنل میں جاؤ ارے بھائی صاحب آپ نے تو پندرہ سو سال پرانا ایک مندر شیو مندر اور گاؤں اب بتائیے قرآن پاک آئی چودہ سو سال پہلے پرافر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور اس سے پہلے کا مندر اس کو کلیم کر دیا اور نو لاکھ اکڑ کی ممبئی کی نائن ٹائمز زمین ہے وقف کے پاس انکم کتنی دو سو کروڑ یہ وقف میں امینڈمنٹ لانے کا کام تو مسلمانوں نہیں کہا کرنے کے لئے سچر کمیٹی ریپورٹ جے پی سی ریپورٹ آف رحمان خان کیا وہ مسلم ویرودی تھے یہ ایکچولی لینڈ گرابر ویرودی ہے یہ کرپشن ویرودی ہے یہ پرو ٹرانسپرنسی پرو گورننس پرو گریب پرو بیوہ پرو یتیم ہے اور اسی لئے آج وارس پتھان اس کا ویروت کر رہے ہیں کیونکہ مسلمانوں کو اس کا اصلی فائدہ ہوگا آخری بات میں پوچھنا چاہتا ہوں وارس پتھان صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ مسلمانوں کے اصلی شبچن تک ہے تو بارہ کروڑ ٹوائلڈ بنے تو بارہ کروڑ میں سلطانہ شلپہ دونوں کو ملا آج سیونٹی پسنٹ ڈراؤپ آؤٹ ریٹ ہوا ہے کم مسلمان لڑکیوں کا یہ مسلمان کے دشمن ہے سیون آٹ او ففٹین جو دیشوں نے مہدی جی کو نوازہ ہے سروچ ناغرک پرسکار سے اس میں سعودی ہے اس میں پیلسٹائن ہے اس میں افغانستان ہے اس میں ایجپٹ ہے اس میں یو اے ہی ہے اس میں بھارین ہے کیا یہ دیش انٹی مسلم ہے کیا اور آخری بات میں پوچھنا چاہتا ہوں وارس پتھان صاحب آپ تو بڑے ہم نوازہ ہیں نا مسلمانوں کے تو بتائیے کہ کب ایک ہجابی مہیلہ کو کیونکہ آپ اس کی بات کرتے ایک اپنا پارٹی کا دیکش بنائیں گے آپ شروعات کیجئے جواب دیجئے وارس بھائی جواب دیجئے جواب دیتا ہوں اب یہ آپ نے اتنی ساری بات کر لی مجھے بتائیے شہزت بھائی میں نے جو بتایا چار جن سے لے کے اب تک موڈی جی مسلمانوں کے دشمن ہے بی جے پی کے میں تو واپس بولتا ہوں یہ ہے اتنے ساری موب لنچیوں میں مسلمانوں کی موڈی نے ایک موک کھولا اپنا موڈی نے اپنے لوگوں کو بھیج دیا ہے کہ جاؤ ہو مسلمانوں کو گالیا بکو اسلام کے خلاف انافشنا بھکواس کو اپنی سیاست چمکاؤ رام گری جیسا آدمی آتا ہے ہمارے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاکی کرتا ہے اس کے خلاف سیکڑوں ایفائر ہو جاتے لیکن نبی کاجی اس کو ارس نہیں کیا جاتا بی جے پی کا ایک نٹا سا ایم ایلے آکے چلاتا ہے کہ اگر رام گری کے بارے میں کچھ بولا مسجد میں گس کے چون چون کے مارے گے آج آپ مار کے دکھاتے دیکھ لے گے بگر اس کے خلاف بہتنے سارے ایفائر کے کیا اس کو اب تک تم نے ارس کیا نہیں کیا یہ شاہد درشات آئے کہ تم ڈیولاپ پر ایک پاکہ اپنے مسجد مدی گاہے گنگا دنگا یہ کرانے والے اپنے لوگوں کو بھیجو بندہ مسلمانوں کو گالی دیو بھائی پرانے ڈائیلوگ نئے تو لکھوا لیتے لیکن آپ نے ہیٹ کی بات کی تو ہیٹ سپیچ کہیں سے بھی نہیں ہونی چاہیے آپ دو دو لفظ اگر اکبر ادین اوویسی اور اسد ادین اویسی نے جب کہا تھا یوگی یوگی اور موڈی جب چلے جائیں گے مٹ میں اور میڈیٹیشن میں تو پھر آپ کو ہمارے سے ہی بھڑنا پڑے گا وہ بھی ایٹ سپیچ ہوتی ہے لیکن جواب کیونکہ باقی بہت لوگوں کو بولنا ہے میں کوکلی ایک جواب دے دیتا اور دیکھیں انہوں نے کہا کہ لنچنگ ہوئی مسلمانوں کی اسی کالکھنڈ میں سو سے ادھک لنچنگ ہوئی دلیتوں کی مسلمان بھیڑ کے دوارہ مجھے بتا دو کہ کس لنچنگ پر اسود دن اویسی نے کھیترامبیل کی لنچنگ پر بولا کیا پالگڑ کے سادھو کی لنچنگ پر بولا کیا دوسری بات انہوں نے کہا کہ کسی نے دھمکی دی کہ مسجدوں میں گھسکے ماریں گے اس کو تو کنڈم بھی کیا پتا نے کنڈم کیا ایک سیکن وارس جی میں نے آپ کے بیچے نہیں بولا آپ اپنے سمیہ پر بولیے میرے سمیہ پر اتکرمن مت کیجئے پھر ورنہ بلدوزر چلے گا وارس بھائی اپنا سمیہ بھی دیا آپ دسٹرپ کر رہے آپ آپ کے سمیہ پر صرف جھوٹ بولے گے نہیں نہیں میں جھوٹنے بول رہا ہوں آپ کے لئے ہر کوئی چیز جو راشتریٹ میں وہ جھوٹ ہے راشتریٹ کی ہر چیز آپ کے لئے جھوٹ ہے اب سن لیجئے میں کیول اتنا کہہ رہا ہوں کہ مسجد میں جو گھسکے مارنے کی بات تھی اس کو تو ان کے پتا جی نے بھی کنڈم کیا پر ایک ویقتی ہے امتیاس جلیل اس نے بولا کہ نپر شرما کو لٹکا دو سڑکوں سے اس پر کیا کروائی کی بولو کیا کروائی کی کیا اسد اووے سی نے پریس کنفرنس کے اندر بولا کہ ہم اسی باتتاڑکا سمرتن نہیں کرتے جو پروک کروائیلس بولا ہے چلیے لیکن کملاکر میں واپس ڈیبیٹ لے کر آتی ہوں سو دن کے اجنڈے پر کملاکر ترپاتھی جی جو کہتے تھے کہ یہ سرکار چلنے نہیں والی ہم نے موڈی کی سائیکولوجی خراب کر دی ہے اب موڈی جھک کے چلتے ہیں آج ان کا آپ نے ہنکار بھی سنا سو دن کا اجنڈا بھی سنا اور جو جو کام ہوئے اس کی گنتی بھی ہے اور اس میں وقف بل ہے ون نیشن ون پول ہے اس میں جمہو کشمیر میں جو چناؤ آپ کی وپکش کی ساری پارٹیاں کہتی تھی نہیں ہوگا کبھی نہیں ہوگا وہ بھی سپریم کورٹ کے کاریکال دیئے ہوئے میں ہو رہا ہے کم سے کم بدھائی تو دے دیجئے ناوکہ جی پرانا ایک کہوت ہے سو دن چلے اڑھائی کوس یہی ستھی ہے اس پوری سرکار کی اور ان سو دنوں میں ٹریڈ ایکسیڈنٹس جو میجر ٹریڈ ایکسیڈنٹس آپ کو گناہ دوں کنچن جگہ ایکسپریس کو مالگاڑی مار دیتی ہے لوگوں کی ڈیتھ ہوتی ہے ڈیبرو گاڑ ایکسپریس جو ہے وہ ڈیرےل ہوتی ہے سابر مطی ڈیرےل ہوتی ہے ابھی ابھی آج میں آپ کے چینل پر سن رہا تھا کہ پاہل کے پاس جو ہے وہ گاڑی کے چار ڈیب پر اتر گئے اور سنیے جو نیا پارلیمنٹ بنا گیا تھا اس کی چھت چونے لگتی ہے اٹل ٹنل جو ہے وہ کسی کام کی نہیں رہ جاتی جو پرگتی میدان والی ٹنل ہے وہ ووٹر لوگ دھو کر کے اور اس کا سٹرکچر جو ہے وہ اس پہ لارسن اینڈ ٹروپو پر یہ کلیم کرتی ہے سرکار اور لارسن ٹروپو اپوزٹ کلیم کرتی ہے دوسری طرف آپ پورا جو انفرسٹرکچر ہے جو آپ نے سارا اڈانی اور امبانی کو دے دیا ہے ائرپورٹس کو منیج کرنے کے لیے ڈلی ائرپورٹ گرتا ہے گوہاتی ائرپورٹ گرتا ہے بومبے میں گرتا ہے ارے یہ تو پوری ودھونس سرکار ہے جو بھائی چارے کا بھی ودھونس کرتی ہے سرکچرز کا بھی ودھونس کرتی ہے موروی پل کا حادثہ لوگ بھولے نہیں تھے اب وہاں پر گجرات میں اندر جو ہے وہ پل چھ سال کے اندر جو ہے وہ کنڈم ہو رہا ہے اور اس کو کیا جا رہا ہے آپ یہ سمجھئے